سر اگلی سٹوری پر بات کر لیتے ہیں نواز شریف اور بلاول قابطہ ہوئے جمہوریت کو مستحقم بنانے کے لیے ساتھ چلنے پر انہوں نے اتفاق کیا ہے یہ جو نکتہ نظر ہے کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ کچھ موربن جو نہ بنے تو شاید وہی نکتہ نظر ہے یہ نہیں چاہتے کہ بھئی ٹھنڈے ٹھنڈے رہا جائے پھر اب کیا مسا کیا ہوگا اگر یہ نواز باہر نکلی ہیں تو کس لیے نکلی ہیں اگر نواز شریف کچھ بولنے لگے ہیں تو کیوں بولنے لگے ہیں اگر عدالتوں میں ان کے خلاف کیس جو ہیں اٹھ کڑے ہوئے ہیں اور کہنے لگے ان کی زبانت پر ہیں کہ مفرور ہیں تو کیوں اٹھنے لگے ہیں یہ ساری چاری چیزیں کٹھی مل کا سامنے آ رہی ہیں یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی بڑی تبدیلی جو ہے وہ آنے والی ہے اور اس تبدیلی میں نواز شریف جو ہے وہ شاید کوئی وہ رول ادا کریں جو گنا جا رہا ہے کہ ان کی پارٹی نہیں کر لیں اس وقت جو سروے آ رہے ہیں وہ سروے بتا رہے ہیں کہ آج بھی مسلمی نمون جو ہے مقبولیت کے لحاظ سے آگے ہے اور حتیٰ کہ جب لوگ پوچھا جاتا ہے کہ کون آدمی ڈریور کر سکتا ہے کام ٹھیک کر سکتا ہے شہباز شریف شہباز شریف نواز شریف نہیں شہباز شریف یا عمران خان لوگ کہتے ہیں شہباز شریف اور اگر کوئی پوچھا جائے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں نواز شریف کے ساتھ وہاں شہباز شریف نہیں نواز شریف کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ تو زیادہ ووڈ جو نواز شریف کے حق میں آتے ہیں یہ ایسی صورتحال ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے خاص طرح پر سنٹرل پنجاب کی صورتحال ہے جہاں اکثریت جو موجود ہے اور انہی سے حکومتیں بنتی ہیں اور گرتی ہیں ان کو ادازہ کرنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں اس کا نقشہ کیا ہو سکتا ہے اس سے روپوزیشن کے چونکہ رابطیں تیز ہو رہے ہیں ان کے تعلقات بھی اچھے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے نواز شریف واپس آ سکتے ہیں لیکن نواز شریف واپس ابھی کیوں آئیں گے ابھی تو یہ لائیں گے بھی نہیں ابھی تو میرا میں تو ہی نہیں کہتا انڈرسٹینڈی سے گئے ہوئے بہتری اسی میں ہے کہ ملک میں اگر آپ نارمن صورتحال رکھنا چاہتے ہیں نواز شریف بھاری باتھا رہے ہیں اچھا ویسے تو وہ بیمار بھی ہیں ابھی ان کا مقدمہ جب وہ یہ کہیں گے واپس آؤ تو وہ اپنا سرٹیفکیٹ بھی پیش کر دیں گے وہ جا کے آسٹرمنٹ ایڈمنٹ بھی ہو جائیں گے ایک بیمارہ آدمی کو لانا آسان نہیں ہوتا لیکن نواز شریف کو اگر آپ جبرن یہاں لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ملکی لارڈ آرڈر کی سیچویشن کو ذرا مزید بگڑنے کے لیے دعویٰ دینا چاہتے ہیں اور جو آپ آرام سے بیٹھے ہوئے سکون سے بیٹھے ہوئے دن منا رہے ہیں کہ ہم نے ترقی کی دو سال پورے کرنی ہیں تو وہ دن پھر منانا بھی ذرا مشکل ہو جائے گا صرف موجود ہی سے وہ کچھ کرے نہ کرے لیکن اس کی موجود ہی سے بہت فرق پڑے گا سر یہاں پہ بریک لینی ہے مجھے بریک سے آنے کے بعد ہم بات کریں گے سرویج کے آتے رہتے ہیں اور ای بھی نہیں کرونا کے بعد نوجوانوں کے بارے میں ریپورٹ جاری کر دی ہے اس ریپورٹ پر تفصیلی بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد